السلام علیکم فرنس امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے تندرست رکھے ہستہ مسکراتہ رکھے آمین سمہ آمین فرنس آج میں اپنے کچن میں بنانے جا رہی ہوں مزیدار سی مٹن کے لیجی بکرائید سپیشل ریسپی ہے فرنس آپ ریسپی کو فل واش کیجئے اور بکرائید پر اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب میرے چینل پر جائیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ فرنس کو بروقت مل سکے فرنس یہ ہے میری ریسپی کے کچھ انگریڈینٹس ون ٹیول سپون ادرک لیسن کا پیسٹ اور مٹن کلیجی لی ہے جی میں نے تقریباً ون کے جی دیکھیں جی یہ اس پہ جو ادرک لیسن کا پیسٹ ہے اس میں شامل کرنے کے بعد آپ اس پہ پانی ڈ rela homie اس کو دھول دینے پہ پانچ منٹ کے بعد اس کو چے سے مکس کرنے کے بعد پانچ مینٹ کے بعد آپ اس کو دھولیں دیکن یہ ماتو کی مذہر سے اس کو چے سے آپ اس میں مکس کر لیں اور اس کے بعد جی اس کو پانچ منٹ مکس کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے واش کر لیں Looking at it جی میں نے 1xf گز لیا یہ ہے جی میں نے 1 unsp مصال میں نے ہلتی لیا ہے 1 Both L SPEAKER powder 1 fo 1ываем êsپوں سوکھا دھنیا 1 tablespoon گرم مسالہ کا پاؤڈر لینا ہے اور 1 tablespoon لینا ہے آپ نے لال دھڑا مرچ 1 tablespoon لینا ہے سبز لسن اور ہری مرچ لینا ہے آپ کو اچھے سے پیس لیں سب سے پہلے جی کلے جی میں دہی شامل کرنا ہے اور یہ جی مسالے جو ہیں لال مرچ اور سبز پیال اس میں جائے گی اور یہ سارے مسالے اس میں جائیں گے حلدی نمک وغیرہ یہ سارا کچھ اس میں ایڈ کرنا ہے اور یہ لال دھڑا مرچ یہ بھی اس میں جائے گی اور اس کو چمچ کی مدد سے اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھے سے اس میں مرچ ہو جائے یہ دیکھیں جی یہ ہمارا سارا مسالہ ہو چکا ہے مرچ تو اس کو 30 منٹ کے لیے رکھ دیں گے اور یہ گریوی بنانے کے لیے میں نے دو عدد پیاز لی ہیں جس کو میں نے باریک دو کش کر لیا ہے دو عدد ٹرماتر لی ہیں جس کو رفلی چوپ کیا ہوا ہے چار سے پانچ عدد میں نے لی ہیں ہری مرچ اور یہ میرے پاس ایک گرم مسالہ اس کو پیسا ہوا نہیں لینا سابت گرم مسالہ لینا ہے اور آئل لینا ہے تقریباً ون کپ چلیں جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ رحمان الرحیم سب سے پہلے کڑھائی میں میں نے ایک پیالی آئل شامل کیا ہے اور اس کے بعد سابت اس میں جی گرم مسالہ آئٹ کیا ہے اور اس کو دو سے تین منٹ تک اس کو ہلکا سا فرائی کر لینا ہے اس کے بعد جس میں پیاز شامل کیا ہے آپ نے اس کو بلکل پیسنا ہے مین کے قدو کش کرنا ہے باریک پیاز کر لینا ہے موٹا نہیں اور یہ جی دیکھیں اس میں میرے ٹاماٹر ایڈ کر لیئے ہیں یہ اس کی مزیدار سی گریوی بن جائے گی گریوی بننے کے بعد اس میں کلیجی شامل کر دی ہے اور تقریباً جی اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک چھوڑ دینا ہے تاکہ جس کا جو پانی ہے وہ بھی اچھے سے خوشک ہو جائے دیکھیں جی پانی ہمارا ڈرائی ہو گیا ہے تو اس میں جی اچھے سے میں چمچ ہلا رہی ہوں تاکہ جس کا آئل ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے آئل ہمارا نکل گیا ہے اور آپ نے یہ احتیان رکھنا ہے کہ آپ نے جو نمک ہے وہ اینڈ میں شامل کرنا ہے اور میرے نمک اس میں شامل کر لی ہے سبز مرچیں اس میں شامل کر دی ہیں اور مزیدار سی ہماری کلیجی ہو گئی ہے جی تیار بہت پہری خوشبو آ رہی ہے اینڈ میں جی میں نے اس پہ کیا ہے جی سبز دھنیا کی گارنش مزیدار سی ہماری ہو چکی ہے کلیجی تیار امید کرتی ہوں فرینڈز آپ سب کو میری ریسپی بہت پسند آئے گی آپ سب فرینڈز بکرہ عید پہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا فرینڈز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعوامے یاد رکھئے گا فی امان اللہ